میں مہتم کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ هم گیئر باکس کے اوپر بات کریں گے گیئر باکس کے اوپر جو بھی انٹرویو میں سوالات ہوتے ہیں میکینیکل فٹر کے لیے جارے میکینیکل تیکنیشن کے لیے وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اند تک دیکھیں اور یہ جو سوالات ہیں وہ ٹوٹل ہمارا گیئر باکس کے اوپر جو بھی انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں سوالات ان کے مطابق یہ ویڈیو ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں question number one why we use gearbox in industry ہم کیوں use کرتے ہیں gearbox کو industries میں آپ نے دیکھا ہوا ہر جگہ پہ gearbox لگا ہوتا ہے انڈریسٹری میں ہم کیوں use کرتے ہیں یہ important سوال ہے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے ہر بار کہ ہم gearbox کو انڈریسٹری میں کیوں use کرتے ہیں تو اس کا simple جواب یہ ہے دو اس کے جواب ہیں یہ کہ reduce rotational speed rotational speed کو کم کرتا ہے جسے ہم اس کی rp ratio کے حساب سے rp calculate کرتے ہیں اور b number میں یہ پوائنٹ دینا ہے آپ نے transmit high torque ہم high torque transmit کرنے کے لیے بھی gearbox کا استعمال کرتے ہیں ایک point پہ آپ دینا ہے کہ reduce rotational speed rotational speed کو کم کرتا ہے اور b transmit high torque تو یہ دو اس کے بیسکلی جواب ہیں question number two where is the application of worm wheel gearbox worm wheel gearbox کہاں کہاں use ہوتا ہے انڈری میں یہ بھی ایک سوال آجتا ہے کہ worm wheel کا کہاں applicable ہوتا ہے worm wheel gearbox تو worm wheel basically conveyor belt میں استعمال ہوتا ہے lift میں استعمال ہوتا ہے rotary wall میں استعمال ہوتا ہے bucket wall میں bucket elevator میں استعمال ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ worm wheel کیا ہوتا ہے اس میں conveyor belt میں اس لیے استعمال ہوتا ہے اس میں self locking ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم machine کو جہاں stop کرتے ہیں یہ وہی پہ stop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر انٹریوی میں ایسا کوئی سوال آتا ہے کہ worm wheel کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہے تو آپ نے یہ سمپل جواب دینا ہے conveyor belt میں lift میں ہے rotary wall میں ہے bucket elevator میں ہے question number 3 is worm wheel gearbox rooted in reversible direction تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی جو input shaft ہے worm wheel کی input shaft وہ anti clock wise clock wise دونوں طرف گھومتی ہے لیکن جو اس کی output shaft ہوتی ہے وہ ایک ہی یہ آپ output shaft دیکھ رہے ہیں یہ input ہے یہ دونوں طرف گھوم سکتی ہے anti clock wise بھی clock wise بھی لیکن یہ جو اس کی output shaft ہے وہ نہیں گھومے گی وہ صرف ایک ہی direction میں گھومے گی وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ self locking ہوتا ہے اسی لئے ہم اس کو conveyor belt میں use کرتے ہیں جہاں پہ ہم conveyor belt کو stop کرتے ہیں وہ ایک دم سے اسی position پہ رک جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں self locking ہوتی ہے اس لئے اس کی output shaft کبھی بھی reverse direction میں نہیں گھومتی ٹھیک ہے یہ اس کا basic جواب ہے question number 4 ہے which material is used for warm shaft and warm gear ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ warm shaft اور warm gear کے لئے کون سا material use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ hard material جو ہے وہ warm shaft کے لئے ہوتا ہے جبکہ soft material وہ warm gear کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا basic جواب یہ ہے question number 5 ہے what is the main reason behind warm wheel gear box failure اچھا یہ gear box failure ہونے کے کیا قارن ہو سکتے ہیں تو اس میں سب سے بھلے بڑی چیز یہ ہے کہ lack of lubrication ہوتا ہے ٹھیک ہے lubrication نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ gear کی جو fraction ہے وہ بڑھ جاتی ہے fraction بڑھنے کے بارے gear failure ہو سکتا ہے اور دوسرا پارڈ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو لگا ہوتا ہے گیر بکس میں یہ چوک ہو جاتا ہے ڈس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ڈس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ pressure oil کی سیلیں وہاں سے oil leak ہو جاتا ہے ٹھیک ہے leak ہونے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ lubricate نہیں رہتے آپ اسی کی وجہ سے ہمارے gear box زیادہ تر failure ہوتے ہیں question number 6 warm gear is also known as ڈیش انڈسٹریز ٹھیک ہے ورم ویل کو ایک اور نام سے بکارا جاتا ہے ورم گیر کو تو اس کا جواب ہے ورم ویل ٹھیک ہے ورم گیر کو ہم ورم ویل بھی انڈسٹریز میں کہتے ہیں question number 7 which gear box is easy for dismantling and assembling ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کون سا gear box easy ہے جس کو ہم assemble بھی کر سکیں آرام سے dismantle بھی کر سکیں تو زیادہ تر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیر box سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں gear بہت زیادہ تر اور یہ ورم ویل اکورڈنگ ٹو می کہ بہت easy ہوتا ہے اس کو dismantle اور assemble کرنا question number 8 how to find gear box ratio without name plate ایک سوال ہے کہ آپ gear box ratio کیسے find کریں گے اگر وہاں پہ کسی وجہ سے name plate نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ کس طرح سے gear box ratio find کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ کر سکتے یہ input shaft جو اس کو جتنے چکر 15 مرتبہ گھم آیا input کو اور یہ ہماری output ایک مرتبہ گھومی تو یہ کیا ہوگی 15 ratio اگر مثال کے طور پہ input shaft 40 مرتبہ گھم آیا اور output 1 مرتبہ گھوم روٹیٹ ہوا تو یہ 40 ratio 1 کا ہوگی ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح سوال کرے کہ without name plate ہم gear box ratio کیسے calculate کریں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے input shaft جتنے چکر گھومائیں گے output shaft آپ کتنا چکر گھومیں گی تو اس کا ratio کے لائے گا question number 9 which gear is used for high speed and create less noise دونوں میں سے کون gear ایسا ہے جو high speed or create less noise ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ helical gear ہمارا high speed or noise less create کرتا ہے according to spur gear what is the question number 10 what is the full form of dp gears is کا جواب آپ نے comment کر کے بتانا ہے کس کس کا جواب کون کون سئی دے پاتا امید کرتا ہوں مجھے اپنا answer comment section میں below comment section میں ضرور دیں گے اور امید کرتا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی تو like اور share ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے تو subscribe بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں ok Allah حافظ